ڈاکٹر میر جوادزار خان چیرمن جرمنٹین ہسپیٹل کو فورڈین پریسیدنٹ آف انڈیا رامنات کووین کے ہاتھوں چیکپنس آف چینج کے خطاب سے نواز آ گیا آل آور انڈیا ٹائمز رینکنگ میں جرمنٹین ہسپیٹل کو پلیس کیا گیا ہے ایکسپیرینس جی جرمن انڈروپرٹک ٹیکنالوجی آنلی ایڈ جرمنٹین ہسپیٹل اتاپور ہیدراباد سچنی اس کے خبرنامے میں آپ سخص تکبھال لیں آج کے سب سے بڑی انٹرنیشنل خبر آ رہی ہے کہ بریٹین کے کینگ چارلز تھری کو ہوا کینسر بانکنگم پیلیس میں ہی ڈاکٹروں نے شروع کر دیا ہے علاج آپ کو بتا دیں کہ لندن میں بانکنگم پیلیس بریٹین کے شاہی پریوار کے آدھارک نواز ہیں پیلیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کینگ چارلز ایک پرکار کے کینسر روک سے پیڑت ہے اور پتا چلا ہے کافی لیٹ چارلز اپنے علاج کو لے کر کافی زیادہ سیریس ہیں بتا دیں کہ بریٹین کے راجہ چارلز تھری کو کینسر ہو گیا ہے بانکنگم پیلیس کا رفت سے جانکاری کا یہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پیچھتر سال کے کینگ چارلز کے بھوڑے ہوئے پروسٹیٹ کے علاج کے دوران ان کو کینسر ہونے کا پتا چلا ہے بیان میں یہ نہیں بتایا کہ کینگ چارلز کو کس طرح کا کینسر ہے اور شریر میں کس حصے میں ہے بتایا گیا کہ کینگ کا کینسر پروٹیس سے سمبند نہیں ہے اور منڈک ان کا علاج شروع ہو گیا ہے کینگ چارلز کو اسپطال میں بھرتی نہیں کیا گیا ان کا گھر پر ہی علاج کیا جا رہا ہے شاہی پریوار کے پروتہ نے کہا ہے کہ کینگ چارلز پوری طرح سے سکارات میں کیا اور جلد ہی اپنے کام کاش دوبارہ شروع کر دیں گے حالانکہ ان کی بیماری کے ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگے گا اس کے بارے میں کسی نے کوئی جانکاری پبلیکلی نہیں دی ہے کینگ چارلز کے پروتہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے پروسٹیٹ کے اپچار کو جان بوچ کر پبلیک کیا تاکہ اس بیماری کے بارے میں پوری طرح سے لوگ جان سکیں باتر اب دوسری بڑی خبر کی کریں تو وہ پاکستان الیکشن ریزلٹ دوہزار چوبیس سے لائیو آ رہی ہے جہاں پر سڑک پر اترے امران خان کے پروٹیسٹرز دوبارہ چناف کرنے کی مانگ کر یہ پاکستان میں چناف ریزلٹز کے رجحان آ رہے ہیں فیلال امران کی پی ٹی آ یہ نواز شریف کی پی ایم ایل این آگے نکلتی دکھائی دی رہی ہے کئی سیٹوں پر امران کے سپورٹرز بھی آگے ہیں بتایا جارہا ہے پاکستان میں تو حضرت کو ووٹنگ ختم ہونے کے بعد اب ووٹوں کی گنتی کی جارہی ہے لگ بگ بارہ کروڑ ووٹرز نے اس چناف میں حصہ لیا ہے وہیں کئی جگہوں پر ہنسہ کی خبریں بھی آئی ہیں پاک میں کئی گھنٹے تک ووٹنگز کو روکی بھی گئی ہیں اس دوران ورود ہونے لگا کہ تو چناف آئیوگ نے جلز ریزلٹز گوشت کرنے کے آرڈرز دی ہیں فیلال نواز شریف کی پی ایم ایل این پی ٹی آئی سے آگے چل رہی ہے سمبیتنا جتائی جارہی ہیں کہ چناف میں پور پردہن منتری نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ سب سے بڑی پارٹی بن کر اوبھڑ سکتی ہے لائیو اپ ڈیٹس آپ کو دیتے جارہے ہیں مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی پی ایم ایل این کے اندرہ پنجاب راند میں چناف جیت رہی ہے ان کا کہنا کہ کچھ سیٹوں پر ریزلٹز آنا باقی ہیں اس کے بعد پارٹی کے مکہالے میں نواز شریف کا بھاشن بھی ہوگا پاکستان میں ایک سو ایک سیٹوں پر رجحان آگئے ہیں اس میں تقریباً پچاس پر امران سپورٹرز امید وارے آگے چل رہے ہیں وہاں کسی بھی پارٹی کو فیلحال بہومت ملتی نہیں دکھائی دی رہی ہے ایسے میں پی پی آئی کنگ میگر بن کر اُبھر سکتی ہیں بات عرب کریں افریقہ کی تو افریقی پرواسی نے بریٹین میں ہندوستانی گرل فرنڈ کا قتلے کر دیا تھا گردن کاٹنے کی کوشش کری تھی اب اسے سزائے مل رہی ہے بتایا جارہا ہے بریٹین میں رہنے والی افریقی دیش ٹیونی شیائی کی پرواسی مہر موروفو نے کوٹ کے اسپتال بھیجنے کے ساتھ سن آئی ہے بریٹین کے عدالت میں چوبیس سال کے مہر موروفو کو اپنی انیس سال کی بریٹش ہندوستانی پریمی کا ثابتہ تھنوانی کے قتلے کا دوشری پاتے ہوئے براڈ میور منوروگ اسپتال بھیجا گیا ہے ان کی مانسک حالت کو دیکھتے ہوئے ان سیکیورٹی والے براڈ موسور اسپتال بھیجا گیا ہے مہر نے کافی غصے کی حد پارت کرتے ہوئے ثابتہ کو مار ڈالا تھا اس کا گلہ بھی لگ بگ الگ کر دیا تھا مہر موروفو نے انیس مارز عزر بائس کو لندن کے کلیر کینیویل علاقے میں آربر ہاؤس کے سپرن فلائٹ میں اپنی پریمی کا ثابتہ تھنوانی کی گردن پر چاکوں سے وار کیے تھے مہر نے بیتے سال اولڈ بیلی کے سامنے پیش ہو کر ثابتہ ہتیا کی جان بوجھ کر بات قبول کر لی تھی اس نے عدالت میں کہا تھا کہ وہ اس سمیں مانسک بیماری سکیزوفیٹک ڈسورڈر سے پیڑت تھا اس کے چلتے اس نے حادث کو انجام دیا ہے جج نگل نکلی نے منڈے کو اس کو سزا سناتے ہوئے موریف منو وکرت کے چرم کے دوران پر حملہ کیا ہے جج نے موریف سے کہا کہ ثابتہ کے سامنے اس کے پوری زندگی پڑی تھی تم نے اس کے زندگی ختم کر دی اور یہ بھیانک ہے اب یوجن پکش کے مطابق موریفوں نے نشے میں ثابتہ پر حملہ کرا ہے حملے سے ایک شام پہلے انہوں نے لندن میں وقت بھی بتایا تھا ثابتہ کے کمرے میں باقی سٹوڈنٹ نے اسے پلیز مجھے مت مارو چل لاتے ہوئے سنا تھا اور پولیس کو فون کیا تھا پولیس نے ثابتہ کمرے میں بستر کے چاروں طرف خون کے دھبے دیکھے تھے پوسٹ مارٹم جانچ میں اس کی موت کی وجہ گردن پر تیز وار بتائی گئی ہے موریفوں کو پولیس نے حادثے کے دن ایک دن بعد بگیچے کے شیڈ میں ترپال کے نیچے چھپا ہوا ملا گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرتے ہو اس نے پولیس عدیقاری حملہ بھی کیا اس کے بعد اس کو گرفتار کر لے کر اس پر مقدمہ چلائے گیا منو چکتساؤں کی گواہی کے آدھار پر جج نے موریفوں کو امان سے بیمار بتاتے ہوئے اسے اسپطال بھیج دیا ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے سچ نیوز پر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈائلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد